آج ہم اور آپ جس نہے ایجے ملاد النبی کے موقع پر جمع ہوئے اور پر دنیا میں ملاد مصطفیٰ کا پوگرام ہوا اور لوگوں نے نیاج میں ایسا لیا اور تقریروں میں ایسا لیا اتنا ہی نہیں اپنا وقت دیا آؤ ملاد مصطفیٰ مل کر ملائیں اور ملاد مصطفیٰ ہے کیا ملاد مصطفیٰ کس نے منائی اس لیے کہ ہم گر گر جنڈیاں لگاتے ہیں اس لیے کہ جنڈیاں لگانا اللہ کی سنت ہے کہ وہ سبحان اللہ آپ کے مولانا مصطفیٰ سنبھل کے سنو اس لیے کہ رسول پاک کی ماں جس کا نام بیوی آمینہ ہوا کہتی ہے کہ جبریل امین علیہ السلام وہ کون ہے جبریل امین جو بلبل صدرہ ہے صدرہ در منتحہ میں رہنے والے اور نبی کی بارگائے میں پیغام لے کر آنے والے وہ جبریل امین علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا جاؤ جبریل امین تین جنڈیاں لے جاؤ کتنی؟ تین جنڈیاں لے جاؤ اس لیے کہ جب تلک اللہ حکم نہیں ہوتا فرسطے کوئی کام نہیں کرتے تو تین جنڈیاں لے کر جبریل امین علیہ السلام آئے ایک جنڈی کعبہ سریف پہ لگائی کہ وہ سبحان اللہ کعبہ سریف پہ جنڈی لگائی ایک جنڈی مصریک میں لگائی اور ایک جنڈی مغرب میں لگائی کہ وہ سبحان اللہ میرے آقا کی قبط پری دنیا میں جنڈا کب لگتا ہے اندوستان کا ہم جنڈا لگاتے کیوں؟ اے خوشی کے موقع پر کیا آجاد ہوا اندوستان تو ہمیں بھی خوشی ہے اور مسلمان کو خوشی مانانی چاہیے اس لیے کہ دیس کا وفادار ہونا چاہیے دیس کا گدار رہی رسول پاک بھی خود جم کے لیے گئے تھے جب مکہ والوں پر حکم جیسے ہی مکہ والوں پر حکمیاں کرنے کے لیے آئے تھے میرے آقا خود گئے تھے تو پتا چلا کہ دیس کے لیے جانا چاہیے اپنا دن مند سب کچھ گربان کرنا چاہیے اور آپ جب جنڈیاں لگاتے ہیں تو اللہ راجی ہو جایا کرتا ہے کبھو سبحان اللہ اور جمرل امی کی سنت جندہ ہو جایا کرتی ہے اتنا ہی نہیں ہم مولا علی کو مانتے ہیں وہ مولا علی کا فرمان سنا علی علی کہنے والا علی بن جاتا ہے وہ علی یہ آجم فرماتے لوگوں ملاد مصطفیٰ میں جو مال خرچ کرتا ہے اور اپنے مکان کو کھالی کر کے علی مدین کو بلاتا ہے اور مولوں میں لوگوں کو جمع کرتا ہے اور کنکو میں لگاتا ہے اور اس کے بعد جب علی میں دن تقریح کرتا ہے اسی طرح جو ہم آج ہم جنم دن مناتے ہیں ولادت کا معنی یہ ہوتا ہے جنم دن اب ولادت منانا کیا ہے کوئی بیتت نہیں ہے سناؤ مولا ایک کائنات کون ہے آقا حرماتے میں علی سے ہوں علی مجھ سے ہے کبھو سبحان اللہ علی کا کھون میرا کھون ہے کہ وہ مولا ایک کائنات مولا علی مستقصہ کے لئے آقا ارشاد فرمائے میں جس کا مولا علی اس کا مولا ہے علی اس کا مولا ہے کہو یا علی المدد یا علی المدد یا علی المدد وہ علی آجم کے لئے رسول پاک فرماتے ہیں میں علم کا سیر ہوں علی اس کا دروازہ ہے کبھو سبحان اللہ میں حکمت کا کر ہوں علی اس کا دروازہ ہے وہ مولا علی فرماتے لوگو رسول پاک کی ملاد منایا کرو بغیر عصاب اللہ جنت عطا حرما دے گا بغیر عصاب جنت مچی بھی ٹوالو حسینی چوک پالو عزی کے حسینی سنائے بغیر عصاب جنت یہ میں نہیں کہتا مولا علی کا حرمان ہے یہ مجھے فتوالہ دینا مولا علی نے فرمایا ہے پر یہ دوروں سرے اللہمہ صلی اللہ صلی اللہ صلات و السلام اللہ علیہ کا ہمارے عبدالرزاق صاحب اور رحیم بھائی عبدالرحیم بھائی اور انتاب بھائی بھروز بھائی علی بھائی جتنے یہاں آئے مولا نام لوں گا تو وقت آئے گا عقبال بابو مہت بابو اللہ ان سب کی حاضریہ کو قبول عطا حرما لے ماں باب کی دعا کیا ایک حدیث سنا دو آخری تاکہ یہ تیسرا پوگرام ہے میرا میں وقت والا آدمی وہاں بھی ابھی بولا پوگرام کی ہزاروں کی تعداد میں خطاب کر کے آ جاؤں لیکن جس کو میں وعدہ کرتا ہوں وعدہ پورا میں نے عبد الرجاق بھائی کو بولا تھا مگریب بھائی اس سالم میں آ جاؤں گا اور ہمارے اسلام بھائی کا بھو نایاب ٹھیک اللہ تمام کمیٹی والے مولے والے کو اللہ سب کی عمروں میں برکت اتا حرما دے اور سبی کو اللہ رجی میں برکت اتا حرما دے سبی کو مولا علی مسکل کو ساکھ کی طرح قوت حجری اتا حرما دے ماں باب کیا سنو یہ سب کرو یہ جائز ہے لیکن ماں باب کی کجمت کرو آقا فرماتے چار ہزار سے زیادہ حدیث ہے مکہ شریف ایک حسین نام کا یاد رکھنا ہم یا حسین یا نارا مانتے ہیں نہیں اس لئے آپ کو ایک واقعہ بیان کرتا ہوں حسین نامی سکس ہر سال حج کرتا حج انیس حج کے کتنے نائنٹین حج کیے لیکن ہر حج کے بعد جب کعبہ شریف کا تواب کر لے تو آوا جاتی تیرا حج قبول نہیں ہے کیا وہ حسین بھائی مکہ شریف میں کعبہ شریف کے سامنے رونے لگ گیا ایک اللہ کے ولی تھے انہیں بلائے ادھر آ کیا نامی تیرا کا میرا نام حسین بھائی کا روتا کیا ہے کہ میں انیس سال سے حج کر رہا ہوں اور ہر سال حج کے بعد جیسے ہی میں کعبہ سے تواب کرتا ہوا جاتی ہے حسین بھائی تیرا حج قبول نہیں ہے اس لئے رو رہا ہوں وہ اللہ کے ولی کہتے ہیں تیری ماں جندہ ہے تیرا باپ جندہ ہے کہ یہ تو پتا ہے انیس سال ہو گئے کہا جا تیرے گاؤں میں تیرے ماں باپ کی خدمت کر قسم قدار کہ حسین بھائی جب گاؤں میں پہنچا تو لوگوں کو پوچھا کہ میرا اببہ کہا ہے کہا تیرا باپ کا انتقال ہو چکا تو کہا میری ماں ہے کہاں جب ماں کے پاس گیا تو ماں لیٹی ہوئے بیمار ہے ماں کے قدموں چوم کے کہتا ہے حسین بھائی ماں میں تیرا بیٹا انیس سال سے حج کر رہا ہوں انیس سال سے کعبہ کتاب کر رہا ہوں ہر سال جیسے استباب کرتا ہوں ہوا جاتے تیرا حج قبول نہیں ہے تیرا حج قبول نہیں ہے اے ماں تو میرے لئے دعا کر دے اس حسین بھائی کے لئے ماں نے آتھتا دی اللہ یہ میرا بیٹا ہے میں اس سے راجی ہو تو بھی راجی ہو جاؤ کہ سب پتا کی ماں دعا کرتے کرتے ماں کی روح تن سے جدا ہو گئی اب حال یہ ہوا کہ ماں کو دخن کر دیا لیکن رو جانا ماں کی قبر پہ جایا کرتا تھا حسین بھائی ارے جس کے ماں باپ انتقال کر جائے قبرستان جایا کرو اللہ حج اور عمرے کا سواب اتا حرماتا ہے کہو سبحان اللہ حج عمرے کا سواب اللہ اتا حرماتا ہے تو جب حسین بھائی کی ماں کا انتقال ہو گئے یا ایک رو دو رو چھے مہینے تک کتنے چھے ماں تک ان کی قبر پہ جاتا رہا ماں کی قبر پہ جب حج کا مہینہ آیا حسین بھائی پھر چلا اور کعبہ سری پوچا صفحہ مروہ کی سائی کی حج مکمل ہوا اور توام کرنے کے دعا کیے اللہ میں نے انیس حج کیے لیکن تو نے کہہ دیا کہ تیرا کوئی حج قبل ہی غیر ساوا جاتی ہے حسین بھائی اللہ فرما تیری ماں کی دعا قبل ہو گئے ایک دو نہیں جا تیرے بیس حج کو قبول عطا حرماتا ہوں تو سبحان اللہ یہ ماں کی دعا ہے تو ماں باپ کی دعا لو دنیا میں ترقی بار کرتے ہو اگر ترقی چاہتے ہو تو ماں باپ کی دعا لو بس دعا کے اللہ جو کچھ میں نے پڑا مولا جتنے لوگ آئے مولا ان کے ایک ایک قدم کے وز میں ایک ایک سالی کی عمرہ میں برکتے عطا حرماتے ہر سالیسی طرح ملاد مصطفیٰ میں منانے کا ججبہ عطا حرماتے اے مولا ہمارے گھر جانے سے پہلے ہم سبی کی دلوں کی نکتمنہ پری عطا حرماتے مولا یہ کمکم لگائے یہ جنڈیاں لگائے مولا یہ نیاج پیس کی عالمِ دین و خطاب کے لوگ آئے مولا سبی کو بار بار مکہ مدینہ سریف کا دیدار نصیب عطا حرماتے مولا سبی کی عمرہ میں برکتے عطا حرماتے مولا میں خیر و برکت ناجیل عطا حرمات یا اللہ میرے بول میں خامد و معاف عطا حرمات مولا جس میں جس طرح کیسا لیا مولا ان سبی کی دلوں کی نکتمنہ پری عطا حرمات اور سبی کو تیرے اللہ میں دودھ کا جانے سے بے انتہائی عطا حرماتے اور تیرے نام پر خرچ کرنے کی توفیق عطا حرمات یا اللہ تیرے مہوئے پاک کے صدقے توصل میں ہم گنہگاروں کی دعاوں کو قبول عطا حرمات اِنَّ اللَّهُ مَلَائِكَ تَخُّ جُسَلُونَ عَلَى النَّبِيْهِ يَا يُعَلَّذِينَ مَنَوْ صَلُّوا عَلَيْهُ وَسَلِمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وَعَلَى آلِ سیدنا محمد وَالِهِ وَصَحَابِهِ وَبَارِقُ وَسَلِيمٌ سُبْحَانَ رَبِّكَا رَبِّ الْحِجَّتِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلوات اللہ علیکہ رحمتوں کی تاجیوہ علیکہ دو جہاں کے راج والے عرص کی میں راج والے عسیوں کے لاج والے یا نبی صلی اللہ ملیکہ یا رسول صلی اللہ ملیکہ یا عبیب صلی اللہ ملیکہ صلوات اللہ علیکہ الفاتحہ احمد مصطفیٰ وحفظ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ حجو صلی اللہ علیہ وسلم یا یو اللہ ذینا مانا صلو علیہ وسلم و تسلیمہ اللہ وصلہ علیہ سیتنا محمدی وعلیہ سیتنا محمدین وعلیہ وسابہی و بارک وسلم مولا جتنے لوگ آئے ان کے گھر جانے سے پہلے سبی کی دلوں کی نکتمنہ پریتہ حرما دے سبحان ربی کا رب العجت امائیس فن و سلام علی المرسلیل والحمد رکل لا الہ الا اللہ سبی کو علیہ کریں